اسلام علیکم ناظرین ایس این ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوشیداد انتیار امید ہے آپ سب خیالیت سے ہوں گے ناظرین کسی بھی معاشرے کی ترقی کا راز اس کی تعلیمی نظام سے ہے اگر اس معاشرے کے اندر تعلیمی نظام ایک مضبوط ہے تو وہ معاشرہ بھی بارشعور اور ترقی جاہتہ معاشرہ کہلائے گا تو اس تعلیمی شعور کے لیے اس معاشرے کے اندر اچھے تعلیمی اداروں کا ہونا بھی ضروری ہے تو اسی لیے ہم نے اپنے ایک ایس این ٹی وی میں ایک سرک میں شروع کیا ہے جس میں مقصرف جو پرائیویٹ سکولز ہیں ہم ان کا وزٹ کرتے ہیں اور وہاں کے جو مینجمنٹ ہے جو پرنسپل حضرات ہیں یا دریکٹر حضرات ہیں ہم ان سے تعلیم کے لیے حوالے سے کچھ سوالات کرتے ہیں وہ اپنی اس حوالے سے ہمیں اپنی رائے دیتے ہیں ہم اس رائے کو اپنے ایس این ٹی وی کے سر آپ تک ہم پہنچائے گے تو ناظرین اسی طرح ہم نے ایک تو ناظرین سامبار کا ایک ایڈیا ہے سوہان تو ہم نے اس ایڈیا کا وزٹ کیا وہاں پہ ایک سکول ہے ہاک سکولز کے نام سے ان کے جو پرنسپل ہیں اکبر علی صاحب ہیں جو ایک سوشل ورکرز بھی ہیں زکاة اشراہ کومیٹی کے چیئر میں بھی ہیں اپنے علاقے کی وہ ایک تعلیمی ادارہ بھی چلا رہے ہیں ان سے جو ہم نے معلومات لی انہوں نے بتایا کہ نائٹی سیون سے جو ہیں وہ اپنے تعلیمی ادارے کو اس ایڈیا میں چلا رہے ہیں ہم نے صرف ان کے جو ہے رائے جاننا چاہیے تعلیمی حوالے سے تو انہوں نے اپنے سوالات کے جو جوابات یہ ہم آپ کی نظر کرتے ہیں تو ناظرین آپ کو ہم بتاتے کہ انہوں نے اپنے جو ہے جو سوالات کے جوابات دیتے ہیں وہ انہوں نے کیا رہا جی ناظرین آپ دیکھیں اچھا ہماری جتنے بھی پرائیویر سکولز ہیں ہر کسی کا اپنا ایک قبلہ ہے ایک نساب نہیں ہے پھر ہر کن کا اپنا ہی ایک فیس شیڈول ہے کوئی ہزار لے رہا ہے کوئی پانچ ہزار کوئی دس ہزار لے رہا ہے اس کی کیا وجہ ہے کہ الگ الگ نساب کیوں ہیں الگ الگ فیس کیوں لگتے ہیں موسیقی ہمارے پیرنٹس کو شکایت ہے پرائیویر سکوز کے جو مالکان ہے وہ کہتے ہیں کہ پرائیویر سکوز کے جو مالکان ہے اپنے بزنس کو بڑھانے کے لئے بچے کو بچہ نہیں بلکہ ایک گدہ سمجھتے ہیں انہیں صاحب کا بوجھ بہت زیادہ ڈال دیتے ہیں یعنی کہ اگر ایک بک ہے تو اس کے ساتھ یہ نوٹ بکس لگا دی جاتی ہے ڈرائنگ لگا دی جاتی ہے ڈکشنری لگا دی جاتی ہے اور بیک اتنا ہیوی ہو جاتا ہے کہ بچے کا اپنا بوجھ نہیں ہوتا وزن نہیں ہوتا جتنا بیک کا وزن ہوتا ہے آپ اس بات سے سر کتنا اتفا کرتے ہیں نہیں اس میں یہ بڑے سکول کے بارے میں تو لوگوں کو کہہ سکتے ہیں لیکن ہمارے جس نے بھی آپ اس ایریا کے سکول ہے یا ہمارا دی ایسان کی ریٹسل میٹرز پسار ہو جائے ہیں اس کے تو آیا تو اس میں یہ نہیں ہوتا ابھی بھی ہم نے پی جی میں ہمارے تیس کا ایڈی میں جنایا ہے ہم نے لوگوں کی بیتری کے لئے ہم نے ڈرائنگ کو پتن کر دی ہے ڈرائنگ ہارے تیچر پس کروا رہے ہیں ہم نے جنرل نولی کے پتن کر دی ہے جنرل نولی جنرل نولی جنسی بنا کر دیتے ہیں جو بھوٹ جو بھوٹ ہیں ہم تین پاپکس پر کروا رہے ہیں تو تین ہی اس کی کی اٹھے پلاکس ہیں اسی طرح گورنمنٹ کے پر جائے ہیں وہ ہم سے پائنگ پر جائے ہیں جیسے جو بھوٹ ہے یہاں پر جہاں پر جسے ہیں وہ بیگ والا جو ڈیسو ہے وہ یہاں پر نہیں ہے سہیے ہونا نہیں چاہیے سر آپ کا سکول کی اس لحاظ سے مختلف ہے باقی سکول سے لحاظ سے جو آپ سمجھتے کہ یہ چیز ہم کروا رہے ہیں باقی سکول میں نہیں ہے میرے باقی سکول سے ہمارا سکول سے ہم بہت اچھے ہیں اور بھرے ہیں لیکن یہاں تک وہ سارے میند سے ملے دکے وہ سکتاری ہو رہی ہے سارے میند افریق ہونے جتنے بھی سکولی ہیں چھے وہ چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں پاہین سکتہ ہیں ڈائی آرس سے ہیں سارے اپنی میند سکتہ کر رہے ہیں تو گولزب کا ایک کی ہے کوئی بھی انشاہ سارے دن آرے گاہ کے راہے جاؤں ہونے بہتر ہو سکتا ہے جو بہتر ہو سکتا ہے جو بہتر ہو سکتا ہے لیکن بہتر سارے بہتر ہو سکتا ہے سارے بہتر ہو سکتا ہے صحیح جی نادر یہ تھے ہاؤسکوز کے پرنسپل اکبری صاحب جو آپ نے خیالات کا اظہار کر رہے تھے تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو ان کی باتوں سے مزید انفرمیشن میں اضافہ ہوا ہوا بھی چوراگس کے حوالے سے اس میں بچوں نے مرکو طریقے سے پارٹی سپیٹ کیا مختلف ٹیبلو پیش کی ترانے میلی ترانے جو پڑے انہوں نے یعنی کہ تمام بچوں نے بھڑ چڑھ کر اس سکول کے بچوں نے حصہ لیا سپورٹ سکول ہے یہ شمساباد میں جو وہاں پہ جو ہے ہم نے گئے ہیں ہم نے وزر کیا اس پروگرام کی کوریج کی ایس ایم ٹی وی کے حوالے سے تو ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ان بچوں نے اپنے کس طریقے سے پرفارم کیا اور ان کا پرفارم دیکھنے کی قابل تھا اور آپ بھی یقین ان کی پرفارم کو دیکھیں گے ہم آپ کو دخواہ دیکھیں وہاں پروگرام میں کیا کیا ہوا آئے ہم آپ کو ایکس فورٹ سکول میں لے چلتے ہیں بس کےívelain سلام چیم بسیار ہے موسیقا موسیقی موسیقی اگر آپ نے دیکھو کہ اس فرسکول کے بچوں نے کسی سے چولہ گرس کی حوالے سے جو آپ کی تقییب آمد لائی انہوں نے مرچر پر اس میں حصہ لیا تو امید ہے کہ آپ نے آج کا پروگرام آپ کو کافی انفرمیٹرک ہوگا آپ کو مسئل بھی آیا ہوگا تو اب اپنا خیال رکھیں اپنے گھروں کا خیال رکھیں اس فرسکولہ کا خیال رکھیں اجازت دیجئے اللہ حافظ